اسلام علیکم جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور کچھ دنوں پہلے جب پاکستان کرکٹ ٹیم کا ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کے لیے سکارڈ آناوس ہوا تھا تو بہت سے لوگ جو تھے وہ اتراز اٹھا رہے تھے شکوک و چوبات کا اظہار کر رہے تھے کرٹیسائز کر رہے تھے کہ بڑی خراب سیلیکشن میں نے تب بھی کہا تھا کہ اتنی خراب نہیں ہے جن لڑکوں کو سیلیکٹ کیا گیا ہیں ان کے متبادل بھی کوئی اتنے خاص نہیں تھے جس طرح وہ بہت بڑے کوئی کھلا رہی ہیں اور ان کی سٹیٹس نکال کے ان کی تعریفیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح آسف علی ہیں ان کے کوئی سٹیٹس نکال رہے ہیں کہ جی ان کا ٹی ایس ایل میں پاکستان کی درو سے بہترین سٹرائی کریٹ ہے اس کے علاوہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے سب سے زیادہ چھکیں مارے ہیں ٹی ٹوئنٹی میچز میں دو سال میں تو بھائی آپ کھڑا سامنے یہ بھی بتا دیں کہ ان کے انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی کیکٹ میں کیا سٹیٹس ہیں میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا کہ وہ انتیس ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز کھیلے ہیں ایک بھی ففٹی نہیں ہیں ان کی پورٹی ون ان کا آئیہ سکور ہے حالانکہ وہ زمبابیہ کے اقلاب بھی کھیلے ہیں ویسٹ انڈیس کے اقلاب بھی کھیلے ہیں سرلنگکار کے اقلاب بھی کھیلے ہیں لب یہ نہیں کہ بہت ہی مشکل ٹیموں کے اقلاب کھیلے ہیں گھر میں بھی کھیلے ہیں پھر بھی مطلب جہاں نا ان کے کوئی اتنے خاص ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز میں سٹیٹس نہیں ہیں تو بندے کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے میرا تو خیال ہے کہ وہ اتنا کچھ نہیں کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے غلط ثابت ہو خوکیوں کے مسئلہ یہ کہ کچھ ایسے سٹیٹسٹیشن ہیں جو کہ مطلب بعد میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جنرلیسٹ ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ سٹیٹسٹیشن میں اور جنرلیسٹ میں کیا فرق ہے خیر یہاں پہ تو جنرلیسٹ بھی سبان لائی ہوتے ہیں تو وہ بھی کوئی بہت پہنچی بھی چیز نہیں ہوتے لیکن پھر بھی آپ تھوٹا سا انیلائز تو کریں نا چیزوں کو سٹیٹس نکال کے تو آپ کسی کو بھی جو ہے نا ثابت کر سکتے ہیں کہ جی وہ بہت مطلب سیلیکٹڈ جب آپ سٹیٹس نکال لگائیں گے تو وہی بات ہے جو فیلٹرز لگتے ہیں سٹیٹس گروپ ہے اس میں جب آپ سپیسیفک فیلٹرز لگائیں گے تو آپ کسی بھی کھلاڑی کو بڑا بہترین کھلاڑی ثابت کر سکتے ہیں مثلا اسنا تو پھر آپ بات کریں گے کہ جی آسٹریلیا میں سینچریز کی تو وہاں پہ یاسر شاہ کی سینچری یا دھونی کی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یاسر شاہ دھونی سے بہتر بیٹسمن تھا یا پھر انگلینڈ میں ایک انیل کملے کی سینچری ہے اور بہت سے ایسے لیجنڈ پاکستانی بیٹسمن ہیں جن کی نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کملے ان سے بیٹر ہے تو یہ سٹیٹس ہمیشہ سچ نہیں بولتے سٹیٹس کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیتے ہیں سٹیٹس کو تھوڑا سا مطلب نیوٹرل ہو کے کرنا چاہیے بائسٹ ہو کے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک ہمارے ہیں میں ان کی بڑی رسپیٹ کرتا ہوں بڑے بہترین مطلب میں ان کے سٹیٹس اکثر دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہوں بہت بہترین سٹیٹس نکالتے ہیں لیکن وہ اس نظر آتے ہیں کہ وہ آسیفلی کی طرف تھوڑے سے بائس ہیں اور وہ اکثر ایسی کچھ سٹیٹس ان کے ہوتے ہیں جن کی سینس نہیں بن رہی ہوتی لیکن وہ آسیفلی کے حق میں جا رہے ہوتے ہیں تو میں یہ بولوں گا کہ آپ بائس نہ ہوں آپ کی بیسنس کے چکر میں پاکستانی ٹیم کا پتھا بیٹھ سکتا ہے یہ نہ ہونا کہ وہ آپ نے ابھی سے بنا کے دکھا دیا کہ جی فور پائی سکس ہمارے جو ہیں وہ بڑے زبردست کھیلیں گے اور فور پائی سکس پہ آپ نے خود ہی سے ایڈجسٹ کر دیا حفیظ کو اور آسیفلی اور آزم خان کو تو ایسے تو نہ کریں نا ہو سکتا ہے کہ جب ان کی دو ایک دو میسجز میں خراف ہونے تو ہمیں جو ہے پانچ میں چھٹے سات میں نمبر پہ میں امید کرتا ہوں کہ نہ ہو میں امید کرتا ہوں کہ میرا اندازہ غلط ثابت ہو لیکن یہاں بھی صرف ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنی تھی کہ بائسنس بالکل نہ کریں یہ زیادتی ہے ہم بھی کرکٹ سے پیار کرتے ہیں آپ بھی کرکٹ سے پیار کرتے ہیں تو یہ ٹیس ٹھیک نہیں ہے میرا خیال ہے میری بات بری لگی ہو کسی کو تو معذرت اگر کوئی آسیف علی کا فین ہے یا آزم خان کا فین ہے یا مذر ارشد صاحب کا فین ہے کیونکہ ان کے بھی بہت سے فین ہیں اتنے زبردست وہ سٹیئرز نکالتے ہیں تو میری معذرت لیکن میرا یہ خیال تھا میں نے کہا کیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنو تو میرے اس چینل کو لائک سبسکرائیب اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اسی طرح میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں اور انشاءاللہ اور جیسے جیسے آگے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ قریب آئے گا پاکستان اور نیوزرلینڈ کے پھر پاکستان انگلینڈ کے میچز ہیں ان پہ بھی بات چیت ہوتی رہے گی تب تک اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا انشاءاللہ اگری ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ